والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارز الا علی اللہ رزقوها باروے پارے کا آغاز اللہ تعالی اس بات سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کی روزی کا ذمہ ہم نے لیا ہے انسان بہت دفعہ اپنی آجزی کو دیکھ کر شیطان کی شیطانیت کا شکار ہو جاتا ہے شیطان بار بار اس بات سے ڈراتا ہے کہ تمہاری روزی کا کیا ہوگا تمہاری خوراک کا کیا ہوگا تمہاری زندگی میں تمہارا کیا بنے گا تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کا کیا بنے گا انسان اس سوچ اور فکر میں ایسے غلط فیصلے کرتا ہے اور غلط اشیاء کو استعمال کرتا ہے جو اس کی زندگی اور آقبت دونوں کو برباد کر دیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہ مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں وما من دابت فی الارز زمین میں پیدا ہونے والا ہر چوپایا چاہے وہ مخلوق چوپاؤں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ حیوانات میں سے ہو چاہے وہ موجودات میں سے ہو چاہے وہ کسی میں سے بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس کی روزی ہم نے اپنے ہاتھ میں لیو ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر رزق کا معاملہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تو یہ ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں لیو ہوئی ہے اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے غرور کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح لوگ غرور اور تکبر کی علامت بن جاتے ہیں اس کے لئے جناب نوح علیہ وسلم کی قوم کی مثال اشارت فرمائی جناب نوح علیہ وسلم نے نو سو سال دعوت و تبلیغ کری تو جواب کیا ملا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشْرَمْ مِسْلَنَا ہمیں تو آپ اپنے جیسے ہی ایک عام آدمی لگتے ہیں ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَاكَ إِلَّا لَّذِينَهُمْ أَرَازِلُنَا بَادِیَرَا فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی رائے کو قبول کرنے والے بھی وہ حقیر ترین لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ میں دم ہوتا آپ کی بات میں وزن ہوتا آپ کی حیثیت ہوتی اساسیت ہوتی تو یقینا آپ کی بات ماننے والے بڑے بڑے قوم کے لوگ ہوتے ہیں ارے آپ کی بات تو ماننے والے وہ غریب نادار ہیں جن کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ فَضْلِنَ ہم تو اپنے اوپر آپ کو کوئی ترجیح نہیں سمجھتے آج ایک معیار علمی یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت زیادہ ہو اور اس کے خاندان کی قوت زیادہ ہو اور اس کی حیثیتِ اساسیت زیادہ ہو جبکہ شرع نے یہ کہا کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں بلند صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاطُ اگر کوئی بلند ہے تو اللہ سے درنے کی بنا پر ہے اور اگر کوئی نیچے ہے تو اللہ سے نا درنے کی بنا پر ہے یہ مال ہونا یا نہ ہونا اساسجات ہونا یا نہ ہونا سیٹس کو ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ کی عطا ہے اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ نے کم دیا ہے اور اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو اس میں میرا کیا کم مال ہے یہ تو سارا اللہ کا دیا ہوا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ دیجئے اور اپنے پلے بٹھا دیجئے اللہ کے پیارے نبی جناتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو سمجھو یہ تمہارا جتنا بھی مال ہے نا جتنا بھی مال ہے جس پر ہم دنیا میں کیا کچھ کرنے سے نہیں تھکتے یہ کس کا ہے یہ سارے کے سارے تمہارے ان برسا کا ہے جنہیں چھوڑ چھاڑ کے تم اللہ کیا چلے لاؤ اس مال کے لئے ہم کیا کچھ نہیں کرتے یہ مال تو ہمارا ہے ہی نہیں نہ دنیا میں ہمارا ہے نہ اس سے پہلے ہمارا تھا نہ اس کے بعد ہمارا ہوگا یہ تو بات بالے برسا کا ہے یہاں آنکھیں بند ہوئیں جس لباس پہ ہم اکڑ کے چلتے ہیں یہ اپنے ہی لادلے اپنے پیارے اپنے جگر گوشے سب سے پہلے قینچیوں سے وہ لباس کٹ دے سب سے پہلے اللہ اس لباس کو اتروا دیتا ہے کہ اتارو دنیا کے کپڑے وہ چادرے جو سلی ہوئی تک نہیں ہوتی اس میں انسان کو لپیٹ کر سب چھوڑ چھڑ کے آ جاتے ہیں انسان کی جب وفا تو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے ایک اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتا ہے اور ایک اس کے عامال اس کے ساتھ جاتا ہے اب قبر تک تو ساری چیزیں ساتھ جاتا ہے جب قبر میں لٹا دیتے ہیں تو سب سے پہلے مال پلٹتا ہے پھر اولاد پلٹتی ہے عامال وہی رہ جاتے ہیں باقی سب دبا دبو کے آ جاتے ہیں پھر پلٹ کے بھی نہیں دیتے ہیں تو انسان کو اس بات کی دعوت دی گئے کہ انسان اپنی آقبت کی فکر کرے اور انسان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کو بجا جانے والا بنے جب تک انسان اللہ کے احکام کو بجا جانے والا نہیں بنے گا اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوگا جناب نوح علیہ السلام کو کہا گیا بل نظنکم قاذبین ارے ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں آپ جھوٹ بولنا یہاں پینے کا پانی نہیں ہے آپ کہتے ہیں تو نو بڑا سلام آئے گا توفان آئے گا کشتی اوپر ہو جائے گی سب تباہ ہو جائے گا آپ جھوٹ بولنے والے ہیں آج بھی اہل الدین کو اہل الشریعہ کو قاذب کہا جاتا ہے قذاب کہا جاتا ہے جھوٹا اور فرے بھی کہا جاتا ہے ان کے دین کا استحضاء اور مذاب اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کی کوئی اصل نہیں یہ بے دین لوگ ہیں یہ دیندار ایسے ہیں کہ یہ اپنے کرسیوں کے پجاری ہیں اپنے حرص کے پجاری ہیں نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں اپنی اصلاح کی ہم سب کو ضرورت ہے حضراتِ انبیاء علیہ مسلطہ والسلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب ان کو جھٹلایا گیا تو کیا ہوا قوم والوں نے بغیر سوچے سے سمجھے تھی بڑی بات کی ہے نوح جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو جاؤں وہ عذاب لیا ہو اگر دم ہو پھر کیا ہوا عذاب ہی عذاب ہوا طوفان ہی طوفان ہوا چاروں طرف سے پائے سب ڈوب گئے چالیس سال تک وہ پانی کھڑا رہا چالیس سال تک اللہ سبحانہ وتعالی جناب انبیاء علیہ مسلطہ والسلام کی قوموں کا تذکرہ فرماتے ہوئے آگے قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے جناب حود علیہ مسلطہ والسلام کی جو قوم تھی اس کا نام عاد تھا اس کے لیے بڑی بربادی ہو انہوں نے بڑی تباہی مچائی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا قوم سمود کے لیے فرمایا فَعَذْبَهُ فِي دیارِهِمْ جَازِمِينَ ان کا دعویٰ یہ دا کہ ہم ایسے سپیریر ہیں ایسے طاقتور ہیں اپنے ناخلوں سے پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ گھٹنوں کے بل ان کی لاشے پڑی بھی ملیں کوئی اٹھانے والا نہیں تھا کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا ساری کی ساری قوم کو یک دم اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے عذاب میں یک دم جکڑ لیا کہ ان کے پاس کوئی نجات کا موقع نہیں تھا قوم الود جو گناہ کے عالی ترین میار پہ ہوئی اور انہوں نے حمجز پرستی کو شروع کیا گے پروسیکیوشنز کو شروع کیا تو ان کی نویت کیا ہوئی اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی پتھروں کی بارش آج بھی حضرات مختلف مختلف قسم کی آزادی کے نعرے لے کر نکلتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی آزادی ہمیں اس چیز کی آزادی کس بات کی آزادی انسان تو تابع ہے اس اللہ سبحانہ وتعالی کا جس نے اسے پیدا کیا جنابِ لود علیہ مصلاح و السلام کی قوم نے جب نہیں مانا تو کیا ہوا اللہ کہتا ہے بھونے ہوئے پکے ہوئے کنکروں کی بارش ہم نے ان کو پر برسائی حدیث شریف میں ذکر ہے کہ جب وہ پتھر کسی بندے پر لگتے تھے وہ بھوس کی طرح ہو جاتا تھا بھوس کی طرح سر پر پڑتا تھا پاؤں تک اس کو بھوسہ بنا دیتا تھا اللہ کا اس قدر شدید عذاب ان پر نازل ہو پیرا صاحبِ مدین کے ساتھ جنابِ شعائب علیہ مصلاح و السلام کی خدمات کے سلے میں کیا گیا آپ کی نوازیں ہنے اس بات کی طرف مدعو کرتی ہیں کہ ہم اپنے عباؤ اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں آج گھر میں بیٹے بیٹے کیا کہا جاتے ہیں میاں ان کے ہاں یہ چلتا ہے ہمارے ہاں تو ایسا چلتا ہے ان کے ہاں اور ان کے ہاں اور ہمارے ہاں اور ویسے یہ بات مناسب نہیں ہے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے شریعت اس بات کا اقتضاء کرتی ہے کہ انسان اس چیز کو مانے جو اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر کیا گیا ہے بس میں اور آپ ہم سب اللہ کے ماتحد ہیں اور جو چیز ہمیں کامیابی کی علامت میں لے کے جا سکتی ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جناب شعائب علیہ السلام کو کہا گیا بھئی لو ان کی نمازیں ہمیں منع کرتی ہیں جو ہم اتنے پورے زندگی گزارتے رہے آباؤ اجداد کرتے رہے وہ سارے پلکتے بس تم سہی ہو آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جتنے بڑے بزرگ پہ ہیں وہ سارے پلکتے یہ کل کے آئے وہ لوگ یہ سی ہو گئے نہیں میرے بھائی ایسی باتیں غیر مناسب ہوتی ہیں ان کے جواب بھی نہیں دیے جاتے ان کے بارے میں خاموشی رکھی جاتی ہے اپنے دین کے کام کو سبوتاز نہیں کیا جاتا جناب شعائب علیہ السلام کو اور کہا گیا آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ ملی آتی کس اللہ کی طرف بلاتے ہو کیا ناپتول میں کمی کرنے سے منع کرتے ہو کیوں کہتے ہو نجش نہیں کرو کیوں کہتے ہو دھوکہ بازی نہیں کرو کیوں کہتے ہو کسات بزاری نہیں کرو کیوں کہتے ہو ایک چیز کی دو دو قیمتیں نہیں لگاؤ کیوں کہتے ہو کاروبار میں تفرق نہ کرو ارے دنیا میں یہی چلتا ہے معاشرے میں یہی چلتا ہے مولانا تمہیں کچھ پتا نہیں تمہیں کچھ پتا نہیں معیشت کیا ہوتی ہے معاش کیا ہوتا ہے کاروبار کیا ہوتا ہے ہم کاروباری لوگ ہیں ہم سے زی کو تو وہ اپنے باتوں کو اپنے پاس رکھا کریں جب یہ باتیں کرنے لگے ناپتول میں کمی کرنے لگے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی تو خفا ہو گیا اور پھر قوم والے جب حتے سے اکھڑے تو کہنے لگے وَلَوْ لَا رَحْتُكَتْ لَرَجَمْنَاكَ اگر آپ اپنی ان حرکتوں سے اپنے کمبے والوں کے ساتھ باز نہ آئے تو ہم مجبوراً آپ کو سنسار کرنے ہر نبی کو مارا کیا ہر نبی کو ستایا کیا ہر نبی کو تنگ کیا گیا قصور وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے یہ کسی کو پرداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کیوں کہ سمجھا رہا ہے وہ خود سمجھ لے آج ہم سب کی بھی نفسانی کیفیت یہی ہے مستمیت کہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں انقلاب آ جائے مگر میں میں نہ بدلوں میں ہی میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے تبدیلی اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے انقلاب اپنی اندر سے لائے جاتا ہے نجش کیا جاتا تھا قیمت بڑھا بڑھا کے دھوکہ دیا جاتا تھا آکشن لگائے جاتے تھے اور آکشن کے اندر جالی قیمت مقرر کی جاتی تھی جو ان کے اپنے لوگ کرتے تھے آج بھی ہوتا ہے ٹینڈرز کھولے جاتے ہیں اور وہ ٹینڈرز اپنے لوگوں کے بھروا کے اس کو کھول لیا جاتا ہے یہ سب سے دھوکہ ہے دکھانے کے لئے کچھ اور ہوتا ہے کرنے کے لئے کچھ اور ہوتا ہے آپ کے ہاں بینکنگ سیکٹر کھل گئے بینکنگ سیکٹرز کے اندر کمیشن بینکنگ نے ایک ترناؤٹ لیا ایک یو ٹینڈ لیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کو چینج اوور کیا اسلامی بینکنگ سسٹمز کے اندر مزاربہ صحیح تھا اس کو غیر صحیح کر دیا مشارکہ صحیح تھا اس کو تبدیل کر دیا اور اس طرح سے صحیح شرعی دینی نوعیتوں کو اپنے رنگ میں ڈھالا کہ ہر سود اور سودی نظام کو آپ کو اجارہ کہہ کر جائز قرار دی دیا کسی کے کہنے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جب تک کہ وہ ما ثبتہ بسنہ نہ ہو اسلامی بینکنگ سیکٹر میں اتنا چاند ہے آپ کے مملکت میں کہ جو یہودیوں کے بینکتے انہوں نے بھی یہودی بینکنگ کے ساتھ آپ کے اسلامی سیکٹر کو اپنی برانچ کے اندر اوورلوڈ کیا کیوں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ کس کس طرح سے یہ اسلام کے خلاف کام کے اندر مصروف عمل ہے آپ یاد رکھئے جب تک ہم اپنے اندر اسلام پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی چیز کو صحیح شرعی امور کے مطابق نافذ العمل نہیں کر سکتے جناب شعاد علیہ مصدعہ السلام کی قوم مالے جب نہیں مانے تو اللہ کہتا ہے وَعَخَذَتِ اللَّذِينَ اَوَلَمُ السَّيْحَا فَأَذْبَهُ فِي دِیَارِهِمْ جَاسِمِينَ ان کو ایک زوردار چیخ نے آ لیا اور زوردار چیخ کی بنا پر یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے جو چیز تمہارے روزیوں میں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِمْ عَجْرِيَا إِلَّا لَاللَّهِ انبیاء علیہ السلام نے کہا میں تم سے کوئی مزوری نہیں مانگتا میرا سارا عجر مجھے اللہ دے دیتا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کم میں برکت ڈال دے گا رجوع الى اللہ ہو طلب اللہ سے ہو تو روزی میں برکت ہوتی ہے پھر دوسری بات فرمائی وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِ مِنَ اللَّهِ انْ تَرُبْتُهُمْ عَفَلَا تَذَكَّرُونَ جب ایک انسان غرابہ اور مساقین کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی روزیوں میں برکت دے دیتا ہے اسی لئے فرمائے اے میری قوم کے لوگو اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفارِ قرآن شاتے دے کہا کہ آپ کی باتیں دل کو لگتی ہیں مگر ایک مسئلہ ہے ہمارا سٹیٹس آڑے آ جائے یہ صاحب اکرام بڑے غریب نادار مسکین موتاج پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جب ہم آیا کریں ان کو ذرا کہا کریں کہ یہ چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دعوت تو دین کا معاملہ ہے اگر کوئی قبول کر رہے تو ٹھیک ہے میرے تو اپنے ہیں یہ میرے کہاں میرے جانشین میرے شاگرد میرے صاحبہ مجھے چھوڑ کے جائیں گے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو اپنے قریب کروں جو دین کے قریب نہیں آتے اور ان کو ہٹا دوں تو کیا رہا تھے لہذا گزارش کی کہ بھئی ذرا حسوہ تھوڑی سی احتیاط پہ لیا اب یہ مختصر لوگوں سے بات کی گئی تھی خوریشی سردار آ گئے گفتگو چل لئی تھی ایک صحابی عبداللہ بن امی مکتون لاتھی ٹکتے گیا اب ان کو تو پتہ نہیں ہے نا سامنے کون ہے وہ تو نابین ہے ان کے سوال کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغواری کے اثرات ہوئے کہ یہ تو بات میں بھی آ سکتا ہے میرا اپنا بندہ ہے لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تک دعوت دین صحیح طور پر پہنچ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناغواری کا اظہار کیا کہ آپ ناغواری کا اظہار کیسے کر سکتے آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو سردار بیٹے ہیں یہ ایمان لائیں گے یہ میرا بندہ یہ میرا محتاج بندہ جو محبت میں اللہ کی محبت میں آپ تک آ گیا ہے شاید کہ یہ وہ تسکیہ نفس حاصل کر لے جو آپ کو بھی اوپر لے جانے والا آپ نے غصے سے تیوری چڑھا لی کہ ایک ناغینہ آ گیا اللہ اکبر اللہ کی عظمت جلال میں آ گئی اور اللہ نے پوری صورت اتار دی کسی کو کم اور زیادہ نہیں سمجھنا چاہے کون اللہ کے ہاں مقرب ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لینا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہوئے معاملے کی تبدیلی فرما جائے اور یہ دنیا میں اتنے مہداز ہیں کہ اگر یہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان کو دیکھ کے اپنے دروازے تک نہیں کھولتے لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت اتنی بلند ہے تو جو رزق میں فروانی کی ضرورت ہے اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ غربہ مساکین کی مدد کی جائے اور گسرت سے توبہ کی جائے فرمایا یا قوم استقر ربکم سمتوبو الی یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتن علی قوتکم اے قوم مالے تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ تمہاری روزیوں میں برکت اتار دے گا تم پر عصمان سے محطلہ دار عمل والی خیر والی عافیت والی رحمت والی روزیوں والی بارش اتا فرما دے گا اور جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی تھوڑی سی برسات پوری کھڑی فصلوں کو تباہی کا باعث بن جائے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے پکر وجو ہونا چاہیے اور پکر اللہ تبارک وتعالی کی طرف ہونا چاہیے پھر روزیوں میں بڑھانے کی ضرورت کیا ہے فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو جب لینے جاتے ہو تو کہتے ہو تھوڑا جھکتا تولو کوئی سونے کی تول ہے اور جب تم دینے کے لیے جاتے ہو تو تھوڑا تھوڑا سا بچا لیتے ہو ہم نے خود اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ ہم ایک ترازو خریدنے کے لیے چلے گئے اور ترازو کے ساتھ اس کے اوزان اس کے بٹے اس کے ویڈ بیلنس کے ساتھ جو ویڈ ہوتا ہے وہ لینے کے لیے گئے تو مجھے خود آفر کی گئی کہ ایک کلو والے بٹے میں آپ کو کون سا چاہیے پورا ایک کلو چاہیے نو سو گرام چاہیے نو سو پچاس گرام چاہیے تو میں نے عزرائل مزاق کہا کہ یہ تو عمومن سب کے پاس ہوتے ہیں کوئی ایسا دکھاؤ جس میں کم سے کم ایک پاؤ کا تو فائدہ ہو تو مجھے بڑے سائز کا بٹا دکھایا گیا جو دیکھنے میں ایسا کہ آدمی بھی دھوکہ کہا جائے کہ یہ اتنوں وزنی ہوگا اس میں ایک پاؤ وزن کم ساتھ سو پچاس گرام کہ یہ پورے ایک کلو کا دیکھنے میں ہے دیکھنے میں بھی وزنی بناوٹ کے اعتبار سے بھی اچھا اندر سے کھوک لائے یہی تو دھوکہ ہے جو انسان کی حلال آمدنی کو حرام سے تبدیل کر دیتا ہے ایک پیسہ بھی اگر پیڑ میں حرام کا چلک گیا اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں فرماتا یاد رکھئے گا سلف صالحین کی منخول کرتا بات ہے کہ جس نے حرام آمدنی سے پیسہ کمایا اللہ تعالیٰ اس پر ایک خطرناک عزمائش مسلط فرما دیتا ہے وہ خطرناک عزمائش یہ ہے اللہ اس کی اولاد کو بگاڑ دیتا ہے دونوں ہاتھوں سے اس کے پیسے کو بہت دیں بلاخر اس مقام پر لے لہا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈھیلہ نہیں بچتا ایک ڈھیلہ نہیں بچتا جب اللہ حقینا فرمانی کرتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے لہٰذا اس کام سے خوب بچنے کی ضرورت ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی جو آخری بادرشاد فرماتا ہے وہ یہ کہ اگر روزیوں میں بچنا چاہتے ہو تو بے جا اس سراف سے بچو خضل خرچی نہیں کرو ضرورت کے تحت سب کچھ خرو جنابے یوسف علیہ مستعد و السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ جی مسئلہ ہو گیا ہے تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قہد سالیوں سے بچو تو ایسا کرو کہ جو تمہارے سات سال کی فصلے ہوں گی ان کو دھیان دھیان سے سٹاک کرو اور ان کو دھیان سے جمع کرو ان کو سیف کرو اور جب تمہارے اوپر خواہد سالی آئے تو تم اس میں سے نکال نکال کے خرش کرنا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر خیر کو تبدیل کر دے قول تزرعون سبع سینین دابن فما حسدن فزروہ فی سنبن فرمایا کہ اس کو اس کی بالیوں کے ساتھ سیف رکھنا تو یہ کھیتیوں کو محفوظ کرنے کا زخیرہ اور کسی چیز کو سیف کرنے کا طریقہ یہ کہاں سے آیا جناب یوسف علیہ مصدعہ و السلام کی ایجاد انہوں نے سکھایا کہ کس طرح کھیتیوں کو ذرعی اجناس کو سیف کیا جاتا ہے یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی جو مسئلہ ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ جب آپ طریقے سے چلیں گے تو اللہ تمہارا و تعالی آپ کے اوپر اپنی ازمائشوں کو نرم کر دے گا اور جب آپ دونوں ہاتھوں سے کمائی کی چیز کو صرف خرچ کریں گے تو ایک پانی بہنے والی چیز ہے جب آپ سارا بہ دیں گے تو وہ بہ جائے گا تو مال بھی دنیا کی چیز ہے جب آپ اس کو سارا خرچ کریں گے تو یہ خرچ ہو جائے لہٰذا مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کیجئے جہاں ضرورت ہے وہاں سرف کیجئے جہاں ضرورت نہیں ہے ماں بیجہ اسرات سے بچیئے آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے سب بندی ہو گئی اور آپ آگے بڑھے ابھی تقبیر تحریمہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ واپس پھٹے اور گھر میں چلے گا صحابہ اکرام کو تو بڑی تشویش ہو کہ آج ایسا عمل ہوا جو اس سے پہلے تو نہیں ہوا تک کیا ہوا کچھ دیر بعد تشریف لائے اور چہرے پہ بڑی بشاشیت تھی نماز پڑھا رہا نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آج وہ عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا فرمایا میرے گھر میں خجور کی گھٹلی کے برابر ایک سونے کی ڈلی تھی جو مجھے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنی تھی مجھے خیال آیا کہ وہ تو گھر میں پڑھی رہ گئی پہلے میں نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اب آ کر کے تمہیں نماز پڑھا رہا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ کے لئے ہے وہ اللہ کے راستوں میں خرچ ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کیا گیا جناب عثمان غنی مدینہ میں تھے مزد نبی سے متصل ان کا گھڑتا باہر بند کر دیا گیا جناب عثمان غنی نے کہا تو میں پینے کے لئے پانی نہیں ملتا تھا کھارا پانی پیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بیرے معونہ خرید کے مجھے دے دیا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں میں نے کھڑے کھڑے خرید دیا تھا کھڑے کھڑے اللہ کی قسم ہے آج تو مجھے اس سے ایک گھوٹ پانی پینے نہیں دیتے ایک گھوٹ پانی پینے نہیں دیتے جناب عثمان چاہتے تو اپنے پیسوں سے اتنی بڑی فوج کھڑی کر لیتے مگر مقابلہ نہیں کیا بغاوت نہیں کر لیتے مسلمانوں کا خون نہیں بایا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اللہ نے قیامت تک کے لئے عمر فرما دی تو میرے بھائی جو آپ کے پاس نیامتیں ہیں ان کی قدر کیجئے اس کو صحیح رحمہ صرف کیجئے تاکہ رہنمائے الہیہ مل جائے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم